نوان باب اور اس دھوئے میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑے اور انہیں زمین کے بچھوں کسی طاقت دی گئے اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں زمین کی گھاس یا کسی ہریابل یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ پانچ مہینے تک لوگوں کو عذیت دینے کا اختیار دیا گیا اور ان کی عذیت ایسی تھی جیسے بچھوں کے دنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے ان دنوں میں آدمی موت دھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھی جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے اور ان کے چہرے آدمیوں کے سی تھے اور بال عورتوں کے سی تھے اور دانت ببر کے سی اور ان کے پاس لوہے کے سی بکتر تھے اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں اور ان کی دمیں بچھوں کی سی تھی اور ان میں ڈنک بھی تھے اور ان کی دموں میں پانچ مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی اتھا گڑے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا اس کا نام عبرانی میں عبدون اور یونانی میں اپلیون ہے پہلا افسوس تو ہو چکا دیکھو اس کے بعد دو افسوس اور ہونے والے ہیں اور جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو چار فرشتے بدھے ہوئے ہیں انہیں کھول دیں پس وہ چاروں فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے اور فوجوں کے سوار شمار میں بیس کروڑ تھے میں نے ان کا شمار سنا اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دئیے جن کے بکتر آگ اور سنبل اور گندھک کسے تھے اور ان گھوڑوں کے سر ببر کسے تھے اور ان کے موں سے آگ اور دھویں اور گندھک نکلتی تھی ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھویں اور گندھک سے جو ان کے موں سے نکلتی تھی تہائی آدمی مارے گئے کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے موں اور ان کی دموں میں تھی اس لیے کہ ان کی دمیں سانپوں کی مانن تھی اور دموں میں سر بھی تھے انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیعتین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے جو نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں نہ چل سکتی ہیں اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی